بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حق وَهُوَ اَسْلَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طُعِينٍ سُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا عِندَهُ سُمَانْتُمْ تَمْتَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی تیسری آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارکہ انعام کی دوسری آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدد کا فیصلہ کیا اور ایک مقررہ مدد اس کے پاس ہے پھر بھی تم تردد میں مبتلا ہو انسانی جسم کی تخلیق میں زمینی اجزاء استعمال ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسا انصور نہیں ہے جو غیر عرضی ہو لہٰذا انسان ایک عرضی اور خاکی مخلوق ہے یہاں دو مددوں کا ذکر ہے اجلن یہ وہ مدد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے لیکن اس فیصلے کو مبہم رکھا ہے چونکہ یہ مدد اللہ تعالیٰ کی لوحے محق وحسبات سے مربوط ہے اس کا تعلق انسان کے عمالوں کردار سے مثلا حادیث کے مطابق درازی عمر کے لیے درجہ جل عمام الموثر ہے صلح رحمی صدقہ دعا نیکی زیارت قبر الحسین علیہ السلام وَعَجَلُ مُسَمَّهَ مُقَرَّ مُدَّتَهِ اسے عجل محکوم قطعی ناقابی تخیر عجل کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت و قانون سے مطالق ہے جس میں تبدیلی کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہے وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ تیتیسوں سورہ 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 حضاب آیت کا نمبر ہے با باسٹ آئیم اہلِ بید علیہ السلام کی رہنمائی کے مطابق انسانی زندگی کو دو قسم کے عوامل کا سامنا ہے طبیعی اور غیر طبیعی انسان بھی ایک مشینری ہے جو طبیعی حالات میں ایک موین مدت تک کے لیے بنایا گیا ہے اس کا انحصار مشینری بنانے والے پر ہے لیکن کسی حاصلی صورت میں اس مشینری کی زندگی مختصر بھی ہو سکتی ہے اس کا دارمدار حالات پر ہے بالکل اسی طرح انسان کو اللہ نے طبیعی تباسے مثلا ایک سے چالیس سال زندہ رہنے کے لیے بنایا ہے اس کے بعد اسے حتمی دور پر مرنا ہے جسے اجلِ مسمع کہا گیا ہے اور اجلِ محتوم بھی اور اسے طبیعی موت بھی کہتے ہیں لیکن کسی غیر طبیعی علل و اسباب کی وجہ سے انسان کی عمر مختصر بھی ہو جاتی ہے یہ مدت غیر معینے چونکہ اس کا دارمدار حالات پر ہے اس کی موت کو غیر حتمی اور اجلِ غیر مسمع کہیں گے یہ دونوں مدتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں صرف یہ کہ حتمی حجل فیصلہ کن اور ناقابل تغیر ہے جبکہ غیر حتمی قابل تغیر ہے قابل توجباتی ہے کہ دونوں مدتوں کا تعاین علم خدا میں ہے لیکن علم خدا کے باوجود طبعی تقاضے اپنی جرہاں قابل تغیر ہیں انسان کی عمر ایک حتمی ہے اور ایک غیر حتمی غیر حتمی عمر کا بھی اللہ کو علم ہے کہ یہ انسان اپنے اختیار اور پوری خود مختاری سے کون سی مضور صحت چیزوں کا استعمال کرے گا جس سے اس کی موت جلدی واقع ہو جائے گی جبکہ اللہ نے اس کے لئے جو طبعی موت پر کرکی گی اس کی متعد اس سے زیادہ تھی تمام مشک قوموں کی رد میں فرمایا زمین کا دیوتا اور آسمان کے دیوتا الگ الگ نہیں ہے بلکہ آسمان اور زمین پر ایک ہی اللہ کی حکمرانی ہے اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے بحال انواع کے جل چار صفحہ ایک سو سولان بابتین البدا والنسخ اور تفسیر المیزان کی جل سات صفحہ چودہ پر کے اجل دوں ہیں ایک مشروع اجل جس میں اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے دوسری حتمی اجل نور و ظلمت کا ایک ہی خالق ہے مجوسیت کی غد میں انسانی جسم کی تخلیق میں ارضی اناسر استعمال ہوئے ہیں اور انسان کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے انسان کے لئے جہاں ایک حتمی موت مقرر ہے سمہ قضہ آجل ہے وہاں ایک غیر حتمی موت بھی ہے جو انسان کے اپنے کردار سے مربوط ہے آسمان و زمین میں ایک ہی خدا کی حکمرانی ہے متعدل خداوں کی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ